وزیراعظم عمران خان کی وفاقی اور پنجاب قابینہ سے لے کر اہم ترین سرکاری عہدوں پر قابض درجنوں لوگ ریٹائر فوجی افسران ہے جس سے یہ تاثر اُبھرتا ہے کہ کپتان حکومت کی فیصلہ سازی میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا اہم ترین کردار ہے اس صورتحال میں اگر آپوزیشن یہ الزام لگا ہے کہ عمران خان فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے ہیں تو یہ کوئی اتنا غلط نہ ہوگا سابق فوجی آمد جنرل پرویز مشرف کے دور سے فوج سے تعلق رکھنے والے آلہ افسران کو سیویلین اداروں میں کھپانے کا جو کلچر شروع ہوا وہ آج دن تک ختم نہیں ہو سکا جب سن 1999 میں جنرل مشرف نے مسلمی جنون کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا تو اس وقت صرف صوبہ پنجاب میں ہی صوبائی حکومت کے 28 میں سے 23 محکموں میں آلہ سیبل احدوں پر 70 سے زیادہ فوج کے ریٹائر افسران کو تاجینات کیا گیا آج اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے تحریک انصاف حکومت نے کئی اہم محکموں میں حاضر سروس اور ریٹائر فوجی افسران کو سربراہ لگا رکھا ہے ان افسران میں حاضر سروس اور ریٹائر لیفٹنٹ جنرل سے لے کر کپٹن تک کے اہدے کے افسران شامل ہیں بعض اہدوں پر سابق ائر مارشل اور سکوارڈر لیڈر بھی اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں آئی ایس آئی پنجاب کے سابق سربراہ اور پھر انٹیلیجنس ویورو کے سربراہ کے فرائز انجام دینے والے برگیڈی اور ریٹائر اجاز شاہ اب تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اسمبلی میں پہنچے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کئی مہینے وزارت داخلہ کا کلمدان اپنے پاس رکھا اور پھر نہ جانے کس کی فرمائش پر یہ اہم وزارت برگیڈی اور ریٹائر اجاز شاہ کے حوالے کر دی وزارت داخلہ شیخ رشید احمد کو ملنے کے بعد اجاز شاہ ان دنوں انصداد منشیات کی وزارت چلا رہے ہیں سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ میجر ریٹائر آزم سلمان کو پہلے پنجاب کا چیف سیکرٹری لگائے گیا ریٹائرمنٹ کے بعد محتسب پنجاب لگا دیا گیا کہا جاتا ہے کہ آزم سلمان خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا بیچ پیٹھے اور جنرل باجوا کی سفارش پر ہی انہیں پنجاب کا چیف سیکرٹری بلکہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ لگائے گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لگائے جانے والے سابق اٹرنگ جنرل پاکستان انور منصور خان کا تعلق بھی پاک آرمی سے تھا بطور کیپٹن ریٹائرمنٹ لے کر انہوں نے قانون کے مشغافیوں میں مہارت حاصل کی اور پھر تحریک انصاف حکومت کا حصہ بن کر عمران خان اینڈ کمپنی کو اپنے قیمتی قانونی مشوروں سے نوازا سابق صدر پرویز مشرف کو بچانے کے لیے اس وقت کے اٹرنگ جنرل کیپٹن ریٹائر انور منصور خان اور وفاقی وزیر قانون بیریسٹر ڈاکٹر فاروگ نسیم کی جوڑی بڑی مہارت سے قانونی چالیں چلتی رہی لیکن مشرف کو گداری کے جمع میں تین بار سزائے مو سنانے والی خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹ پر تنقید کے بعد حکومت نے انہیں گھر بھیجوا دیا تھا افواد پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے نئے ڈی جی میجر جنرل بابر افتخار سرکاری ٹی وی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بھی حصہ ہیں اسی طرح آئی ایس پی آر کے سابق سربراہ اور سابق کور کمانڈر کوئیٹا لیفرین جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کو چیئرمن سیپیک آتھارٹی لگایا گیا ہے اور ساتھی وزیر اعظم یعنی خان کے معاونے خصوصی کا عہدہ بھی دیا گیا تاہم فیکٹ فوکس کی جانب سے ان کے اور ان کے فیملی کے بیرون ملک اساسوں اور بزنس ایمپائر کا بھانڈہ پھوڑنے کے بعد آسیم باجوا نے معاونے خصوصی کی حیثیت سے استیفہ دے دیا تاہم غیر قانونی طور پر بدستور سیپیک آتھارٹی کی سربراہی کر رہے ہیں خیال رہے کہ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کا شمار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے بہت سے عالی فوجی افسران کو روٹائرمنٹ کے بعد مختلف ممالک میں سفراء کے طور پر تائینات کیا گیا ہے وائس ایڈمینل ریٹائر اتھر مختار مالدیب میں پاکستان کے نمائنگی کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائر عمر فاروق برکی اردن میں میجر جنرل ریٹائر عبدالعزیز تارک برونائی داروسلام میں جبکہ میجر جنرل ریٹائر محمد خالد راؤ بوسنیا اور ہنزگوینہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں تعلیمی اداروں میں بھی کئی سابق جنرل خدمات انجام دے رہے ہیں لیفٹنی جنرل ریٹائر جعوید محمود بخاری نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بی سی ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی جیسے اہم ادارے کا چیرمن بھی ایک ریٹائر فوجی جنرل ہے اس وقت میجر جنرل ریٹائر آمیر عظیم پی ٹی اے کے چیرمن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں چیرمن پی آئی اے کا عہدہ پاک فضائیہ کے روٹائر ائر مارشل ارشد محمود ملک کے پاس ہے ناکی دین کا کہنا ہے کہ ان کے دور میں قومی ائر لائن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ڈائریکٹر سیول ایوییشن آتھارٹی کا عہدہ بھی پاک فضائیہ کے روٹائر سکارڈن لیڈر شہرک نصرت کے پاس ہے اسی ادارے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تنویر اشرف بھٹی پاک فضائیہ میں بطور ائر وائس مارشل خدمات انجام دے رہے ہیں جبکہ ڈیپیٹری ڈائریکٹر جنرل ائر کامیڈور سید ناصر رضا حمدانی ہے فلائٹ لیفٹنین روٹائر خاکان مرتضہ ڈائریکٹر سیول ایوییشن آتھارٹی کے عہدے پر براجبان ہے چیئرمن ہیوی انڈسٹری کامپلیکٹ ٹیکسلا کا عہدہ میجر جنرل سید آمیر رضا کے پاس ہے جبکہ کرنل اتیق احمد بطور سیکرٹی وورٹ کام کر رہے ہیں اسی طرح لیفٹنین جنرل ریٹائر آسف امتاز کے پاس چیئرمن پاکستان میڈیکل کمیشن کا عہدہ ہے سابق تھری سٹار جرنیل لیفٹنین جنرل مزمل حسین اس وقت وابڈا کے چیئرمن ہے ملک میں منشیات کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ادارے انٹی نارکاوٹکس فورس کے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ ایک حاضر سروس آرمی آفیسر میجر جنرل عارف ملک کے پاس ہے اسی طرح ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے کمان بھی حاضر سروس ٹو سٹار آرمی آفیسر میجر جنرل زفر الحق کے پاس ہے میجر جنرل قیسر انیز خورم ڈائریکٹر سپارکو جبکہ لیفٹنین جنرل ریٹائر محمد اعجاز چہدری وزارت دفاعی پیداوار کے سیکرٹری ہیں وفاق کی سطح پر سیویلین آسامیہ پور کرنے کے سب سے بڑے ادارے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمن کیپٹن ریٹائر زاہد سید کا تعلق بھی پاک فوج سے رہا ہے اس کے علاوہ میجر جنرل ریٹائر سید عابد حسن اس کمیشن کے عراقین میں شامل ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے سبراہی روٹائر لیفٹنین جنرل مقصود احمد کے سپورٹ کی گئی ہے جبکہ میجر جنرل روٹائر مصرط نواز ملک اس وقت پنجاب پبلک سروس کمیشن کے رکن ہیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے سبراہی تھری سٹار حاضر سروس جنرل لیفٹنین جنرل اقتنواز کر رہے ہیں برگیڈیر وسیم الدین اس ادارے کے میمبر آپریشن کرنل عبدالشکور ڈائریکٹر ایڈمن جبکہ میجر نومان الحق ڈائریکٹر ریسپونس کے عہدے پر کام کر رہے ہیں یہی نہیں بلکہ تحریک انصاف کے انتخابی منشور میں شامل بڑے وعدے یعنی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کی نگرانی ایک سابق آرمی آفیسر لیفٹنین جنرل ریٹائر سید انور علی حیدر کے سپورت کی گئی ہے اس ادارے کے ڈیپٹی چیئرمن میجر جنرل آمیر اسلام خان ڈیپٹی ایڈمن برگیڈیر ناصب منظور ملک اور ڈائریکٹر کوارڈینیشن لیفٹنین کرنل حافظ محمود سلطان ہے خلائی تحقیق کے لیے کام کرنے والے ادارے سپارکوں کے انتظامی معاملہ دیکھنے کی اداری حاجر سرویس ٹو سٹار جنرل میجر جنرل آمیر ندیم کو سونپی گئی ہے سن 2005 کے زلزلے سے متاثر ہونے والوں کی بہاری کے لیے قائم ادارے ایرہ آتھارٹی کے انتظامی سربرہ حاجر سرویس ٹو سٹار لیفٹنین جنرل عمر محمود حیات ہیں جبکہ سٹیل میلز کے چیئرمن ایک سابق برگیڈیر شجاہ حسن ہے آئی جی ریلویز پنجاب آریف نواز نے بھی فوج سے پروفیشنل کریئر کا آغاز کی اور بطور کیپٹن روٹائرمنٹ لے کر پولیس سربس پاکستان کا حصہ بنے جبکہ برگیڈیر امجد علی ان دنوں ڈائریکٹر جنرل ویجلینس پاکستان ریلوی کے طور پر کام کر رہے ہیں جالی ٹگری سکینڈل میں ملوث نیب لاہور کے ڈائریکٹر جنرل میجر ریٹائر شہزا سلیم کا تعلق بھی آرمی سے ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی کابینہ میں دو سابق کرنل بھی خدمات انجام دے رہے ہیں سبائی وزیر برائے پاپولیشن ویلفیر کرنل ریٹائر حاشم ڈوگر اور سبائی وزیر برائے ریونیو کرنل ریٹائر ملک محمد انور کا بھی فوجی بیک گراؤنڈ ہے کھیلوں کے سرکاری اداروں میں بھی بڑی تعداد میں روٹائر اور حاضر سروس جرنیل اور دیگر آلہ فوجی اہددار کام کر رہے ہیں تیراندازی ٹیم کے سربراہ لیفٹنین جنرل ریٹائر سید عارف حسن جبکہ ایتلیٹکس کمیٹی کے سربراہ میجر جنرل ریٹائر اکرم ساہی ہیں باسکٹ وال کے معاملات برگیڈیو ریٹائر افتخار بنصور کے سپورٹ کیے گئے ہیں گوف کے کھیل سے متعلق معاملات لیفٹنین جنرل میاں محمد حلالہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح برگیڈیو ریٹائر خالی سجاد کھوکر قومی کھیل ہاکی ایڈمینل زفر محمود ابباسی شوٹنگ ایڈمینل محمد امجد خان نیازی کشتیرانی اور ائر مارشل آسیم زہیر سکین سے متعلقہ اداروں کے سربراہان ہیں اسی طرح ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سکوش میجر ریٹائر ماجد وسیم سویمنگ لیفٹنین کرنرل وسیم احمد ٹائکوانڈو اور لیفٹنین ڈیرنل ریٹائر مضمل حسین وابڈا کے علاوہ باکسنگ فیڈریشن کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں ایک سویلین حکومت میں اتنے دھیر سارے فوجی افسران کو آہم عہدوں پر فائز دیکھ کر تو یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ حکومت اسٹیورشمنٹ کی حکومت ہے لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا